سلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کے آپ سوچی ہو گئے آج جو ہم بات کرنے والے ہیں کچھ امپورٹنٹ جانکاری آ رہی ہے کوئی سے نکل کے اس کے بارے ہم بات کریں گے گرفتاری چیکنگ اور یہاں پر جرمانے کے حوالے سے بات کریں گے آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سسکرائب کریں فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچ کو بھی فولو کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے ساتھ ڈوکٹر کو جو ہے آگے کارروائی کے لیے بھیجا گیا ہے جو کہ آپ پرائیوٹ کلیننگ وغیرے چلاتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے الگ الگ جگہوں پہ لوگ کلیننگ کھول لیتے ہیں اس کے بعد میں جو ہے چلانا شروع کر دیتے ہیں تو ریزن کیا ہے کیونکہ یہ کچھ ایسی جو تھے کام وغیرہ کر رہے تھے جو کہ غیر قانونی تھے اور کوئیت سرکار اس طریقے سے علاو نہیں کرتی ہے اور کچھ کپڑے اتروانے کا کام تھا جو کہ الگ طریقے سے یہ کرتے تھے اور ایڈوٹائز بھی کچھ ایسے کر دیتے تھے جو کہا بالکل بھی علاو نہیں تھے تو اگر آپ کوئیت کے اندر رہتے ہیں تو جو کلیننگ وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ ضرور چیک کریں کہ یہ ایسا تو نہیں ہو رہا اس کے اندر غیر قانونی طریقے سے کلیننگ کو چلائے جا رہا ہے پھر کچھ اور جو وہ ساری چیزیں آپ ضرور چیک کریں جب آپ علاج کرائیں تو اب بات کر لیتے ہیں آپ پہ ہیں لگ بگ چار پانچ ایریے میں جو ہے چیکنگ ہوا چاہیں وہ حوالی ہو فرونیا ہو یا پھر آپ کا احمدی ہو بہت سارے گورنمنٹس کے اندر چیکنگ ہوا ان کے اندر لگ بگ 68 لوگوں کو گرفتار گیا گیا کچھ بینہ اکامے کے گرفتار گیا گیا کچھ لوگ جو ہیں وہ ریسیڈنسی کا علنگن کر رہے تھے وہ گرفتار گئے اور کچھ لوگ وہ تھے جو اپنے کفل کے پاس سے اپنی کمپنیوں کے پاس سے فرار ہو گئے تھے مقدمے ان کے اوپر درج تھے اور کسی بھی طریقے سے وہ اگر جب فرار ہو جاتے ہیں مقدمے درج وغیرہ ہو جاتے ہیں ان کی اطلاع جو ہے ان کے کفل جو ہے پولیس میں کر دیتے ہیں تو ان کو بھی پکڑا جاتا ہے چاہاں کامہ ویلیڈ ہو یا انویلیڈ ہو جو بھی ہو مسئلہ اس کیس میں ان کو پکڑا جاتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے ابھی کوئیت کے اندر چیکنگ ہر طرف چل رہا ہے تو دھیان رکھیں ابھی گولڈ کی دکانوں پر چیکنگ چلا تو لگ ساتھ سے آٹھ گولڈ کی دکانوں پر جو ہے وہ فائن جو ہے دیا گیا ہے کیونکہ ان کے کچھ ترازم ہے تول وال میں وہ جھل جھل چل رہا تھا یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو جو تھا وہ فائن وغیرہ دیا گیا تو اگر آپ کوئیت کے اندر رہتے ہیں تو اس چیز پر آپ نے ضرور فوکس کرنا ہے کیونکہ ہر طرف جو ہے ملشی پارٹی کی ٹیم میں تینات کی گئی ہیں اور ہر طرف جو ہے وہ چیکنگ کر رہی ہیں اب ایک بڑی خبر آرہی ہے نکل کے پرواسیوں کے لیے کیونکہ کوئیت کے اندر بہتر گھنٹے کا ٹیم دے دیا گیا ہے جو بھی لوگ بلدیہ کے اندر کام کرتے ہیں جو کھو ڈگریوں سے اپنی جوپ کو پائے ہیں تو ان کو ڈگری سمیٹ کرنی ہوگی بلدیہ کے اندر اور اس کے بعد میں ان کی ڈگریوں وغیرے چیک ہوں گی کبھی فرضی بارے سے ہے کسی بھی طرح سے دو نمبر سے انہوں نے جوپ تو نہیں پائی ہے اگر نہیں وہ دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو پھر ان کو ٹرمنیٹ کر دیا جائے گا ان کی جوپ سے نکال دیا جائے گا اور دیتے ہیں اگر فرضی زالی ڈگریوں سے انہوں نے جوپ پائی ہوگی تو ان کے اوپر کانونی کاروائی کی جائے گی تو دھیان رکھیں اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے کچھ غلط کیا ہے تو آپ ابھی ان دنوں کے اندر ہی اس سے پہلے جب آپ کو فائن وغیرے لگے کچھ بھی لگے آپ کو یہ اپلکیشن دے کے ضرور فائنل ایگزٹ لے لیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا نہیں تو ہو سکتا ہے کچھ آپ کے اوپر کاروائی کی جائے اور الگ الگ مقدمے آپ پر لگ جائیں یہ بھی الگ چیزیں ہو سکتی ہیں تو کوئیت کے اندر ابھی یہ ہر طریقے سے چیکنگ چلنا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے باگ یہ اگر آپ ائرپورٹ سے آتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو ائرپورٹ پر بھی کافی زیادہ چیکنگ چل رہا ہے آج کے لیے اتنی ملیں گے اس نئے شوڈے میں آپ اپنا خیلے لکھیں اپنا فیم لوگو خیلے لکھیں ٹیک کیر بائے بائے